اسلام علیکم مزے مزے کے کھانے میں میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور پلیز آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں اور میرے چینل کو لازمی لازمی سبسکرائب کریں بہت آپ لوگوں کا شکریہ آج میں آپ لوگوں کے لیے ہرے مسالے کی کڑھائی لے کر آئی ہوں جو بہت مزے کی ہے اور بنانا بہت آسان ہے اور آپ لوگ دیکھیں میری ویڈیو کو اور دیکھ بھی رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں تو جو میں بتاتی ہوں جس طریقے سے آپ لوگ اس کو بلکل ویسی ہی فالو کریں تو آپ کو جو ہے وہ آسانی سے آپ لوگ سٹیپ بائے سٹیپ دیکھیں تو آپ لوگ آسانی سے اس کو بنا لیں گے میری بریانی کی ریسیپی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہے جو میں نے لاسٹ اس میں بنائی تھی تین سے چار دن پہلے تو آپ لوگ دیکھیں ضرور اور پسند کریے گا مجھے خوشی ہوگی چلیں آئیں ہم دیکھتے ہم کس طرح سے بنا رہے ہیں یہ میں نے چکن لیے یہ تقریباً ہاف کیجی سے جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے اچھا اس کے ساتھ میں نے یہ دو ہری مرچے لیے ہیں اور یہ میں نے آدھی گھڑی پودینہ اور آدھی گھڑی دھنیے کو میں نے دھو کے ساف کر کے اور میں اس میں یہ ڈالوں گی اس کو ہمیں گرینڈ کرنا ہے لیکن بہت زیادہ ہمیں اس کا پیسٹ سا نہیں بنانا ہے ہلکا ہلکا سا ہمیں اس کو تھوڑا دردارہ رکھنا ہے مطبع بلکل پانی کی طرح نہیں بنانا ہے اچھا اس میں میں نے ایک کپ پورا دہی ڈالا ہے اچھا میں نے اس میں تین ٹی بل سپون بھر کے ادھرا کلسن کا پیسٹ ڈالا اور ایک ٹی سپون اب میں اس میں بلیک پیپر ڈال لی ہوں اور ایک ٹی سپون میں اس میں وائٹ پیپر ڈالوں گی اور ایک ٹی سپون میں اس میں چکن پوڈر ڈالوں گی اور ایک ٹی بل سپون نمک یہ سب چیزیں ہماری چلی گئی ہیں اب میں اس کو تھوڑے سے پانی سے جو ہے میں اس کو پیسوں گی گرائنڈر میں اور ہمیں تھوڑا سا اس کو دردارہ رکھنا ہے بہت زیادہ باریک نہیں کرنا تک کہ ہمارے جو موہ میں اس کا دھنیا اور پودینے کا تھوڑا سا ہمارے اس میں موہ میں ٹیسٹ آئے اچھا دیکھیں یہ میں نے چکن میں شامل کر دیا ہے اب میں اس کو میرینیڈ ہونے کے لیے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اسی میں ہماری چکن ذرا اور اچھی طرح سے اس میں مسالہ سارا مکس ہو جائے اچھا اب میں نے یہ پتیلی رکھ دیا چولے پہ اور اس میں میں نے ہاف کپ آئل ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس تھی جس کو میں نے سلائس میں کر کے رکھا ہوا ہے وہ اس میں میں ڈالوں گی اچھا پیاس کو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ براؤن نہیں کرنا اس کو ہمیں بلکل کچھا پکا کرنا ہے کلر چینج نہ آئے پیاس کا اچھا دیکھیں ہماری یہ چکن جو ہے وہ دو گھنٹے جو میں کرنے کے لئے رکھتی وہ ہو گئی ہے اب میں اس میں سے چکن نکال لوں گی باہر کیونکہ ہمیں چکن کو پیاس کے ساتھ فرائی کرنا ہے یہ پیاس ہماری دے کے ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر یہ ساری چکن شامل کروں گی اور مجھے اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے پیاس کے ساتھ ہماری چکن بھون گئی بہت اچھی طرح سے اب میں اس میں یہ جو دہی کا پانی تھا اور اس کا سارا میں اس میں شامل کروں گی ہرا دھنیا اور پودینہ اور کور کر کے میں اس کو دس منٹ کے لئے رکھ دوں گی تاکہ یہ پانی ہمارا خوشک ہو جائے اور دیکھیں ہمارا پانی یہ خوشک ہو گیا ہے اور چکن ہماری بلکل گل گئی ہے اب اس اس ٹیج میں دھنیا اور زیرہ کٹاوہ وہ ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون بھر کے اچھ اب میں نے ثابت گرم مسالہ نہیں ڈالا تھا اب میں اس میں ہاف ٹی سپون جو گرم مسالہ شامل کروں گی پساوہ اچھا دیکھئے یہ ہماری جو چکن کڑھائی ہے گرین مسالے کی وہ دیکھے تیار ہو گئی ہے ماشاء اس کے اوپر تھوڑی سی میں اس میں کسوری میتھی رکھی ہے اور جولین کٹنگ میں اس میں تھوڑی سی میاد رگ ڈالوں گی اس کے اندر اور یہ ہماری کڑھائی جو ہے بہت اچھی بہت مزیدار بنی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ضرور ٹرائے کریے گا مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگ اس کو بنائیں گے میری ریسیپی کو آپ لوگ فالو کرتے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کمنٹ میں مجھے پتا چلتا ہے آپ لوگ اس کو پسند کرے ہیں تو آپ لوگ اس کو بنائی گا اور مجھے اجازت دی جی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ